پی ایم کی سرکشہ میں تینات این ایس جی بلیک کیٹ کمانڈو اپنے ہی گھر میں سرکشت نہیں ہے بیمار ماں کا علاج کرانے چھٹی لے کر گھر آئے کمانڈو پر دبنگوں نے کیا حملہ این ایس جی کمانڈو نے دبنگوں سے اپنی ماں کو لے کر لگاتر کی جا رہے اب درطا کا کیا تھا ویروز چمین کو لے کر پرانے سمیے سے چلا آ رہا ہے بیواد کمانڈو نے کہا جلا پرساشن نہیں کر رہا سنوائی اگر یہی حال رہا تو مجبورن اٹاوہ کے لوگوں کو ایک اور باگی پانچ سنگھ تومر دیکھنے کو ملے گا رلا سے من سے کمانڈو نے کہا بھارت ماں اور جنب دینے والی ماں کے خلاف ایک بھی شبد نہیں سن سکتا اٹاوہ جنپت نیوارسی این ایس جی کمانڈو وردمان میں احمد آباد میں پی ایم سرکشہ میں ہے تینات اٹاوہ اتر پردیش کے اٹاوہ جنپت میں دبنگوں کے حوصلے اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ بھارت کے پردھان وردی کی سرکشہ میں تینات این ایس جی کمانڈو ورس کے پریوار کے ساتھ گاؤں کے لگ بگ ایک درجن ہتیاروں سے لیس دبنگوں نے جم کر مارپیٹ ورلوٹ پاٹ کی اتر پردیش میں کل ویدھان سبا کے تیسرے چرن میں مددان ہو رہے تھے تب ہی ایک ایسی خبر آئی کہ پورے سسٹرم پر سوال کھڑے ہونے لگے آپ کو بتاتے چلیں کہ گزرات کے احمد آباد حو میں تیناج رازی بدوریہ کچھ دنوں کی چھٹیوں پر اپنے پیتر گاؤں فتی پر آئی تھے رازی بدوریہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دنوں کی چھٹی پر میں اپنے گاؤں آیا تھا تب ہی پرانی رنجش کو لے کر گاؤں کے ہی قریب پچاس دبنگ ان کے گھر آتے ہیں اور وے وجہ میری ماں کو گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں میرے وم میرے بتیجے کے ویروت کرنے پر دبنگ اچانک ہمارے پریوار پر حملہ شروع کر دیتے ہیں اور سبھی کو پیٹنے و لوٹ پارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں دبنگ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ این ایجی کمانڈوں کو گھر سے بھاگ کر اپنی جان بچانی پڑی اٹاوہ کے ورشت پولیس ادیقش مہدے سے ملنے کے لیے ان کے آفیس آیا ہوں مجھے امید ہے کہ اٹاوہ جنبت کے ایس ایس پی ہمارا پونتہ مدد کریں گے سر انہوں نے بلایا تھا فائرنگ وائرنگ ہوئی ہے وہاں پہ پانی لگا رہے تھے کچھ لوگ گاؤں میں لیٹے ہوئے تھے صبح کا ٹائم تھا جب یہ گھر پہ مطلب ہم لوگوں کے گھر پہنچے تو ہم آ گئے تو 20 سے 25 آدمی اور سب کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہاکی اور بیٹ جو بلہ ہوتا ہے وہ اور فورا سب لیے وہ انہیں مارنے کے لیے آئے تھے جب ہم لوگ وہاں پہنچے گاؤں کہ سبی لوگ تو ان سے پوچھا کیوں بھلے ہم اس کی دے ٹوڑنی ہے مجھے بتاؤ کہاں بھئیہ وہ تو کہیں بھاگ گئے یہ حالت تھی اور سیدھا ان کا بولنا ہے کہ اس کی اسے مارنا ہے اور اگر دو پانچ منٹ ہم لوگ لیٹ ہو جاتے تو شاید میں آج یہ یہ نہیں ہوتے اور ہم لوگ تھے وہاں پہ ہاں فائرنگ بھی ہوئی ہے وہاں پہ آج صبح کی